میں اپنا اصل کردار تیہ کر چکا تھا جنت کے آلہ ترجات کے حصول کے لیے اب میں کچھ مزید تفصیلات چاننا چاہتا تھا اس مقصد کے لیے میں نے سالے سے دریافت کیا اب یہ بتاؤ کہ اس امتحان میں کیسے اپنے ترجات پڑھائے جائیں اس کے لیے تمہیں اپنے معاملات اور شخصی رجانات کا فیصلہ کرنا ہوگا اپنے بچپن کے ان حالات کا انتخاب کرنا ہوگا جن سے تم ہوش سمالنے سے قبل گزرو گے اور وہی تمہاری شخصیت سوچ اور آدات کو فیصلہ کن رخ دے دیں گے یہ اہم ترین فیصلہ ہے جو تم آج کرو گے تو بس پھر میں اپنے بچپن کے لیے مشکل ترین حالات کا انتخاب کر لیتا ہوں کیونکہ مشکل حالات ہی سے وہ شخصیت چنم لیتی ہے جو خدا کی طرف متوجہ ہونے والی ہو آسان حالات میں تو انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے مگر اس کا نتیجہ بالکل الٹا بھی نکل سکتا ہے عبداللہ انسان کے مشکل حالات اسے باغی بھی بنا سکتے ہیں وہ خدا سے نفرت بھی کر سکتا ہے وہ مجرم بھی بن سکتا ہے میرے خدا میں نے یہ کہتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا یہ بہت مشکل امتحان ہے کوئی آسانی نہیں ہو سکتی بلکل ہو سکتی ہے تم چاہو تو یہ پرچہ امتحان چھوڑ کر ابھی باہر نکل سکتے ہو خدا کی رحمت اور عدل نے سارے دروازے کھلے رکھے ہیں اس کی کیا شکل ہوگی تم پیدا تو ہو چکے ہو یہ فیصلہ تو نہیں بدلے گا تم بچپن کی موت کو قبول کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی جگہ اس طرح پیدا کر دیں گے کہ تمہارا انتقال بچپن ہی میں ہو جائے گا یوں تم اس امتحان سے نکل جاؤ گے اور ناکامی اور جہنم کا ہر اندیشہ بھی ختم ہو جائے گا اور جنت کا کیا ہوگا تم وہیں جاؤ گے اگر نیک والدین کے ہاں پیدا ہوئے تو انہی کے خدام کے طور پر اور کسی بدکار کے ہاں پیدا ہوئے تو کسی اور جنتی کے خادم کے طور پر اس کے ساتھ رہو گے خادم بننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے بادشاہ بننے کا موقع ملا ہے میں اسے کیسے چھوڑ دوں میرا لہجہ بلکل حتمی تھا میں یہ عظیم موقع گوانے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا چلو ایک اور کام کرو جوانی کی موت خبول کر لو جو کچھ نیکی اختیار کرو گے اس کا بہت زیادہ عجر ملے گا گناہوں پر اللہ تعالیٰ بہت درگزر سے کام لیں گے اگر کوئی بڑا گناہ یا سرکشی نہیں ہوئی تو جنت میں جانے کا بہت زیادہ امکان ہے مگر مگر کہتے ہوئے سالے رک گیا جنت کے عالی ترین درجات کے امکانات کم ہو جائیں گے کیونکہ جوانی میں نہ پورا شعور پیدا ہوتا ہے نہ انسان بڑے پیمانے پر کوئی کام کر پاتا ہے کہ محلت عمر سیادہ نہیں ملتی مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے میں جوانی کی موت قبول نہیں کروں گا اور دیڑ عمر کی بھی قبول نہیں کروں گا مجھے یہ جنگ آخری درجے میں جا کر لڑنی ہے سالے بات صرف جنت کے بلند ترجات کی نہیں ہے مجھے خدا سے شدید محبت ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ خدا کی جنگ چاری ہو اور میں اس جنگ کو چھوڑ کر میدانی جنگ سے نکل جاؤں میں بڑھاپی کی اس عمر تک اس جنگ کو لڑوں گا جب تک انسان کے ہاتھ پاؤں اور آزا و قواہ کام کرتے ہیں پھر میں شوق سے اپنے رب کے حضور پیش ہونا چاہوں گا سالے نے مجھے غور سے دیکھا پھر اس انتخاب کا ممکنہ منفی نتیجہ مجھے دکھایا اس میں امکان یہ بھی ہے کہ تم بڑھاپے تک خدا کی نافرمانی کرتے رہو یاد رکھنا جس شخص نے بڑھاپا پا لیا اور اس میں بھی توبہ نہیں کی تو بدترین انجام ہوگا خاص کر تمہارے جیسے شخص کے لیے جو کوئی مذہبی ذمہ داری اٹھانے جا رہا ہو کیونکہ ایسے لوگ اگر گمراہ ہو جائیں تو ان کے پختہ ہو جانے والے تاثر کبھی انہیں ہدایت کی طرف واپس آنے نہیں دیتے لیکن خدا سے تمہاری شدید محبت مجھے امید ہے رنگ لائے گی سالے نے پور امید انداز میں اپنی بات ختم کی میں نے ایک لمحے کے تردد کے بغیر کہا یہ محبت ہی کہہ رہی ہے کہ میں کوئی سمجھوتا نہ کروں تمہارے کہنے پر میں نبیوں کے دور سے تو نکل چکا ہوں مگر اس سے نیچے نہیں جاؤں گا میں بچپن سے بڑا پہ تک ایک بھرپور چنگ لڑوں گا کر دو میرے بچپن کو بہت مشکل میں اس مشکل سے گزر چاہوں گا تاہم یہ بتاؤ کہ میں خدا کی طرف متوجہ کیسے ہوں گا میں نے وہ سوال کر لیا جو میرے نزدیک بہت اہم تھا تم نے جو کردار اپنے لیے پسند کیا ہے اس کے لیے تم تک کسی نہ کسی طرح پوری رہنمائی آ جائے گی تمہیں خدا کی ہدایت برائے راست پہنچا دی جائے گی کوئی کتاب کوئی تحریر کوئی تقریر کوئی صحبت تم پر خدا کی راہ واسع کر دے گی کوئی حادثہ کوئی واقعہ کوئی مشکل کوئی سانحہ تمہارے دل کو ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار کر دے گا اس وقت تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اگر تم اس ہدایت کو نظرانداز کر دوگے تو یہ موقع ختم ہو جائے گا اور قبول کر لوگے تو پھر تم کو یہ موقع بھرپور طریقے سے دے دیا جائے گا گرچہ اس راہ کے اپنے امتحان ہیں کبھی خدا سے زیادہ غیر اللہ کو اہمیت نہیں دینا کبھی سچائی کو نہیں چھوڑنا کبھی مایوس نہ ہونا کبھی خواہش اور تاسب کے اسیر نہیں ہونا کبھی انہ اور خودنمائی کے مریض نہ بننا جب کوئی شخص غلطی کی طرف توجہ دلائے تو اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا اس راہ پر تمہاری سخت ترین مخالفت ہوگی تمہیں برداشت کرنا ہوگا تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ جائیں تمہارے مخالف ہو جائیں یہ سب حوصلے سے سہنا ہوگا تم بے حد صحیح بنائے جاؤگے تمہارے پاس دنیا کمانے اور مال و دولت اکھٹا کرنے کے بھرپور مواقع ہوں گے مگر تمہیں زندگی کے عیش و عشرت کو اپنا مقصد نہیں بنانا ہوگا کر لوگے یہ سب کچھ میں نے پورے عظم کے ساتھ جواب دیا میرے رب نے چاہا تو کر لوں گا مزید سنو نبیوں کی امتیں فرقواریت اور تاثبات کی مریض ہوں گی یہ دین کی اصل دعوت کو چھوڑ کر دین میں اضافے اور تبدیلیاں کریں گی اور پھر انہی کو اصل دین بنا کر لوگ اصل دین کو چھوڑ کر اپنے فرقے اور مسلک کو سب کچھ سمجھیں گے خدا کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کے عشق اور عظمت میں جیئیں گے تمہیں ان میں سے ہر چیز کو چھوڑنا ہوگا یہ کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا رسول کا اس کی زندگی میں ساتھ دینا دیکھ لو کیا یہ سب کر لوگے اللہ نے چاہا تو ضرور کروں گا مگر اس میں کوئی آسان والا پرچہ ہے تو بتاؤ آسانی چاہتے ہو تو آخری نبی کی امت میں پیدا ہو جاؤ اور اس سے بھی زیادہ آسانی چاہتے ہو تو بالکل آخری زمانے کا انتخاب کر لو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آخری نبی کی تمام تعلیمات ان کے بعد بھی مکمل طور پر محفوظ رکھی جائیں گی یہ تعلیم کوئی نبی نہیں دے گا کہ اس سے اختلاف کفر کا باعث بن جائے لیکن وہ اسی طرح محفوظ ہوگی جیسے کسی نبی کی زبان سے ملنے والی تعلیم محفوظ ہوتی ہے یوں ہدایت تو پوری وہی نبی والی ملے گی مگر برائے راست نبی کے کفر کا اندیشہ نہیں رہے گا جس کی سزا ابت ہی جہنم ہے اور آخری زمانے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طور میں سرائے ابلاغ کو اتنا وسیع کر دیں گے کہ تم کہیں بھی ہو تم تک اس کا پیغام پہنچ جائے گا اور سب سے بڑھ کر خود تمہارے لیے موقع ہوگا کہ تم پوری دنیا میں خدا کا پیغام پہنچا دو بس تو یہ زبردست کام ہو گیا یہی کر لو مگر اس میں بھی مسائل ہیں بھئی ہر چیز میں مسائل کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ امتحان ہے ہر مضبط موقع میں ایک منفی امکان ہوتا ہے اور ہر منفی موقع میں ایک مضبط امکان ہوتا ہے یہ تو تم پر ہے کہ تم کیا کرتے ہو اچھا بتاؤ اس میں کیا مسئلہ ہے دنیا اس دور میں بہت رنگین ہو چکی ہوگی وہ نعمتیں جو کبھی بادشاہوں کی دسترس میں نہیں ہوں گی ایک عام آدمی کی دسترس میں آ جائیں گی شہرت کے مواقع بہت ہوں گے اس لیے غفلت اور ریاکاری کا اندیشہ بھی بہت ہوگا میں سامنا کرلوں گا اور ہاں جو کام تم کرو گے اس کی مخالفت بھی بہت ہوگی اس کے لیے بھی تیار رہنا شیعتین جنوں انس بھی تمہارے خلاف ہوں گے ہاں یہ تو میں اس پرچہ امتحان میں پڑ چکا ہوں کہ شیعتین گمراہ کرنے کا کام کریں گے وہ گمراہ تو ضرور کریں گے لیکن تمہارے کام کی وجہ سے تمہاری سخت مخالفت بھی کریں گے میں ان کی مخالفت کیسے برداشت کر پاؤں گا میں تو بہت تنہا اور کمزور ہوں گا ایسا نہیں ہے اگر تم صحیح راستے پر چلے تو خدا تمہارے ساتھ رہے گا وہ ہر قدم پر تمہیں بچا لے گا بس شرط یہ ہے کہ اسے پکارتے رہو اسی سے لو لگائے رکھنا وہ اپنے مخلصین کو کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا ہاں خواہش اور تاثب سے بلند رہنا یہ خدا سے دور کر دیں گے بس تو پھر کوئی پرواہ نہیں یہی سب کچھ لکھ دو میرے لیے یہ میرا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے اللہ رب العزت نے چاہا تو ان شیعاتین اور راہ کی ہر مشکل سے میں بخوبی نمٹ لوں گا ٹھیک ہے ہو گیا فیصلہ اب اگلی دنیا میں دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو کول نے اسی دن سے اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سمحل لیں وہ اپنے شعبے کی ایک انتہائی ماہر طبیب تھی اس کے ساتھ اس کے اندر اپنے کام سے وابستگی کا غیر معمولی چسپہ تھا اس پر مستضاد اس کے اندر موجود انسانی ہمدردی کا انصر تھا ان سب چیزوں نے اسے اپنے شعبے میں بہت ممتاز کر دیا تھا وہ جانتی تھی کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں وہ ایک نفسیات کا نام ہے خاص کر اس کے شعبے میں جہاں بعض اوقات مریضوں پر کوئی دوہ اثر نہیں کرتی وہاں مریضوں کی نفسیات ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یہی اس کے پی ایج ڈی کے مقالے کا موصوبی تھا چنانچہ وہ مریضوں کو ایکسرسائز کرانے کے ساتھ ان کا حوصلہ بلند کرنے ان میں یقین پیدا کرنے اور انہیں اپنے اوپر اعتماد دینے کا کام بھرپور طریقے سے کرتی تھی جوزف اس کے بہت سے مریضوں میں سے ایک مریض نہ تھا بلکہ اس کا تنہا مریض تھا اس کا کام تو دن میں تین دفعہ ایکسرسائز کرانا تھا مگر وہ بیشتر وقت جوزف کے کمرے ہی میں رہتی تھی وہ جانتی تھی کہ جوزف کو بولنے میں مسئلہ تھا سننے اور دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کا ذہن بھی پوری طرح کام کر رہا تھا چنانچہ وہ ہر وقت جوزف کو کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھتی اسے اخبار چرائط پڑھ کر سناتی اس کے شیلف میں موجود کتابوں کے اختصابات سناتی ان پر تفسریں کرتی مختلف ٹی وی پروگرام اور فلمیں دکھاتی ان کی کہانیوں پر جوزف سے ڈسکشن کرتی اس نے جوزف کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ بول نہیں پا رہا وہ اس سے ایسے ہی بات کرتی جیسے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سمجھ رہی ہے ان چیزوں نے جوزف میں زندگی کا چسبہ بھرپور طریقے سے پیدا کر دیا رفتہ رفتہ جوزف نے اپنی آنکھوں اور پلکوں سے اس سے بات کرنا سیکھ لیا تھا وہ جو کچھ کہتی وہ آنکھوں اور پلکوں کی حرکت سے اس پر ازبات یا نفی میں اپنی رائے دے دیتا جوزف کے ذاتی کاموں کے لیے دیگر سٹاف تھا جو مسلسل موجود رہتا تھا اور ہر ضرورت کے موقع پر آ جاتا تھا مگر کول کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی اور اپنی نگرانی میں اس کے سارے معاملات کراتی تھی ان سب کے ساتھ وہ پانچ وقت نماز پڑھ کر جوزف کے لیے دعا بھی کرتی تھی کہ اللہ اسے شفا دے وہ یہ کام اپنے ہر مریض کے لیے ہی کرتی تھی مگر یہاں سوائے جوزف کے اور کوئی نہ تھا کمل کی محنت جذبہ اور دعائیں رنگ لانے لگیں رفتہ رفتہ جوزف کی حالت بہتر ہونے لگی وہ اپنے جسمانی آزا کو آہستہ آہستہ ہلانے کے قابل ہو گیا پھر ایک روز جب وہ جوزف کے کمرے میں اثر کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی تو اس نے ہلکے سے اپنا نام سنا کمل اس نے پلٹ کر دیکھا تو جوزف اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس نے لرستی ہوئی آواز میں دوبارہ کہا کمل میرے لیے بھی دعا کرنا کمل حیرت اور بے یقینی کے جذبات کے ساتھ جائے نماز سے کھڑی ہو گئی اس کے چہرے پر گہری مسکرات چھا گئی تم بولنے لگے جوزف یہ کہتے ہوئے وہ دھیلے سے چلتے ہوئے جوزف کے پاس آگئی جوزف نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کمل نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا جوزف نے آنکھیں بند کر لیں اس کے دل کے اندر موجسن الفاظ جو کئی دنوں سے اپنا راستہ نہیں پا رہے تھے آج اس کی زبان سے بمشکل ادا ہو گئے تینک یو فر ایوری تنگ سالے نے خدا کی راہ میں مضاہم ہونے والے شیعاتین اور بخالفاتوں کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا سالے تم نے ابھی تک دشمنوں مسائل اور مشکلات ہی کا ذکر کیا ہے کیا اس راستے میں کوئی دوست ساتھی مددگار بھی ہوگا یا مجھے سب کچھ اکیلے کرنا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا راہ خدا میں دشمن ہوتے ہیں تو دوست بھی ملتے ہیں تمہارے ساتھی ہوں گے مددگار ہوں گے محبت کرنے والے ہوں گے اگلہ آدمی کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا جس طرح شیعاتین کے لشکر ہوتے ہیں اسی طرح رحمان کے بندے بھی شیطانوں کے خلاف آپس میں جوڑ جائیں گے چلو یہ ایک اچھی خبر تم نے سنائی ہے ہاں خدا کی مدد اپنے بندوں کے لیے دوسرے بندوں اور بندیوں کی شکل ہی میں آتی ہے اگر تم ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مددگار دیں گے جو تمہارے کام کو بہت آگے پہنچا دیں گے وہ ذہنی جسمانی مالی انتظامی اور ذاتی طور پر تمہاری مدد کریں گے تم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوگے یہ لوگ ہر ہر پہلو سے تمہارا سہارا بنیں گے کیا میں ان سے کسی سے مل سکتا ہوں دیکھو عبداللہ یہ تو ابھی کسی کو نہیں پتا کہ کون کس کے ساتھ ہوگا لیکن یہ کہتے ہوئے سالح نے میرے ریجسٹر کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور پھر کچھ دیر میں بولا میں کسی ایسے شخص کو ڈھوننے کی کوشش کرتا ہوں جس نے تمہارے زمانے میں ملتے جلتے معاملات کا انتخاب کیا ہو پھر وہ کسی نہ کسی حوالے سے تمہارے قریب آئے یا تمہارے ذریعے سے اسے ہدایت پہنچے فیصلہ تو بہرحال وہ ہی کرے گا مگر اس نے ہدایت قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر ممکنہ طور پر اسے تمہارا ساتھی بنا دیا جائے گا آخری فیصلہ تقدیروں کا مالک خود کرے گا یہ کہتے ہوئے اس نے عید کرد دیکھنا شروع کیا یہاں ہر سمت بے اندازہ لوگ تھے سب اپنے اپنے معاملات میں مشغول تھے کسی کو فرصت نہ تھی کہ وہ کسی اور کو دیکھے اس لیے کہ جو فیصلے وہ آج کر رہے تھے اس کے نتائج نہ صرف امتحان کی اگلی دنیا میں بلکہ عبدی طور پر باقی رہنے والی آخرت کی دنیا میں بھی نکلنے تھے ایسے میں کس کے پاس وقت تھا کہ کسی دوسرے کو دیکھے اس کی پرواہ کرے یا اس کے بارے میں سوچے سالے کی نظر ایک جگہ رک گئی اور وہ بولا ٹھیک ہے مل گیا کون مل گیا کیسے مل گیا میں نے حیرت سے پوچھا تو سالے نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا میں یہاں موجود ہر فرشتے سے رابطہ کر رہا تھا اس آدمی کے ساتھ موجود فرشتے نے مجھے بتا دیا کہ یہ شخص تمہاری طرح اپنے فیصلے کر چکا ہے اگر اس نے خدا کی رہنمائی کو قبول کیا اور تم بھی ٹھیک جگہ کھڑے رہے تو یہ زندگی میں کبھی نہ کبھی تمہارے پاس آئے گا اور پھر تم اس کی زندگی کا رخ مڑو گے اس کے بعد ممکنہ طور پر یہ تمہارا ساتھی بن جائے گا اور اگر ہم دونوں نے ٹھیک رویہ اختیار نہ کیا تو میں نے سوال کیا تو سالح نے بغیر کسی لحاظ کے جواب دیا دونوں اپنے انجام کو پہنچو گے اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو تمہارے ہر فیصلے کے نتائج پہلے اگلی دنیا میں نکلیں گے اور تم نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو پھر قیامت کے بعد بننے والی عبدی دنیا میں بربادی تمہارا مقدر بنے گی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میں نے پورے عظم کے ساتھ کہا میری بات پر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس آدمی کی سمت چل پڑا قریب پہنچ کر سالح نے اس سے کہا یہ عبداللہ ہیں تم سے ملنا چاہتے ہیں یہ کیوں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اس آدمی نے حیرت سے سوال کیا تم نے اپنی لئے جو پرچائے امتحان چنا ہے اس میں ایک روز تم تک ہدایت پہنچائی جائے گی تم نے اس ہدایت کو قبول کیا تو خدا کے ہاں قرب کا مقام پاؤ گے جو امتحان چنا ہے اس میں سرخرو ہوگے ورنہ سالح نے ورنہ کے آگے کچھ نہیں کہا اس لیے کہ دوسری صورت سب کو معلوم تھی نہیں ایسا نہیں ہوگا میں ضرور ہدایت قبول کروں گا چاہے کتنی بھی مشکل کیوں نہ جھیلنی پڑے پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا آپ سے مل کر خوشی ہوئی عبداللہ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہے آپ کا نام کیا ہے میں نے اپنے لئے یوسف نام چنا ہے اس آدمی نے جواب دیا تو اس آدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے فرشتے نے اس کی تسیق کرتے ہوئے کہا ہدایت پانی کے بعد تم یوسف کہلا سکوگے ورنہ اس سے قبل تمہارا نام جوزف ہوگا اور تم اسی حیثیت میں مروگے ان الفاظ کے ساتھ ہی منظر ایک دم سے رک گیا کیونکہ کمل اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹی نکل کر زمین پر پڑے دبیز قالین پر گر چکی تھی جو عبداللہ نے اسے دی تھی عبداللہ نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا سردار میں اجازت چاہتی ہوں کمل کے لہجے میں حتمیت تھی وہ اجازت نہیں لے رہی تھی جانے کا فیصلہ کر چکی تھی اور عبداللہ کو اپنا فیصلہ سنا رہی تھی عبداللہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا ملکہِ علیہ آپ جنت میں ہیں یہاں کوئی کسی کا پابند نہیں ہے میں آپ کو روک نہیں سکتا مجھے افسوس ہے میری وجہ سے آپ کے احساسات کو ٹھیس پہنچی میں معافی چاہتا ہوں جنت نفیس اور عالی انسانوں کے رہنے کی جگہ تھی یہاں ہر شخص جذبات رکھنے کے باوجود عالی اخلاقی روایات کا لحاظ کرتا تھا یہاں بلندی اور سرفرازی اصلاً ایک ہی ہستی کے لیے تھی یہ خداِ ذوالجلال کی ہستی تھی باقی سب لوگ مراتے وہ درجات کے فرق کے باوجود ایک دوسرے کا لحاظ کرتے تھے عبداللہ نے اس لمحے اسی روایت کی پاس تاری کی تھی پھر عبداللہ نے نیچے پڑی انگوٹی کو دیکھا اس کی نگاہوں کے تاقب میں کمل کی نظر بھی انگوٹی پر پڑی عبداللہ نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے ہاتھ بڑھایا اگلے لمحے انگوٹی فضاء میں بلند ہوئی اور واپس عبداللہ کے ہاتھ میں آگئی اس لمحے کمل کو احساس ہوا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے جذبات میں آ کر وہ عبداللہ کے مقام و مرتبے اور احترام کو فراموش کر چکی ہے اس کے چہرے پر خجالت کے آثار پھیل گئے وہ قدر شرمندگی کے ساتھ بولی میرے سردار میں اپنی گستاخی پر شرمندہ ہوں مجھے معاف کر دیجئے تم نے کوئی گستاخی کی ہے نہ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے یوسف کو دیکھ کر تمہارے جو احساسات ہیں ان کا مجھے اندازہ ہے سردار میں اس کہانی کو بھولا چکی ہوں یہ باپ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے کمل نے پتھر جیسے ٹھوس لہجے میں کہا تو عبداللہ دو قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میری بچی میں اس کہانی کا ایک بنیادی کرتار ہوں مجھے معلوم ہے کہ تم نے یہ باپ کیوں بند کیا ہے عبداللہ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تو کمل کو لگا کہ سکون کی تھنڈی لہر ہے جو اس کے پورے وجود میں اترتی چلی گئی اس کے بے قرار دل کو یک لخت قرار آ گیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اس نے بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پوچھا آپ مگر کیسے عبداللہ نے اپنی انگوٹھی واپس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ تم نے یہ تو ابھی دیکھا ہی نہیں کہ تمہاری مجھ سے ملاقات کیسے ہوئی تمہارے سوالات کے جواب ابھی باقی ہیں جو تم کسی سے نہیں کرتی مگر تمہارے مالک تمہارے ان سوالات کو جانتا ہے جنت اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں لوگوں کے سوالات باقی رہیں جنت اس لیے بنائی گئی ہے کہ جب لوگوں کو ان کے سوالوں کا جواب ملے تو ہر زبان الحمدللہ رب العالمین کہے اس لیے کہ ہمارا آقا ہمارا مالک ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرتا وہ پاک ہے بے عیب ہے جب تک ہمیں اس کے پاک اور بے عیب ہونے کا یقین نہیں ہوتا ہم جنتی نہیں بن سکتے ہمیں جاننا ہوگا کہ جو بظاہر غلط ہوا وہ بھی غلط نہیں ہوا تھا ہمارا مالک اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اور کچھ بھی غلط کرے اس لیے بیٹھ جاؤ تاکہ تم خدا کی حمد کر سکو تاکہ تم خدا کی تصبیح کر سکو عبداللہ کے الفاظ کمل کے دل میں ادرتے چلے گئے وہ کچھ کہے بغیر دوبارہ اپنی نشست پر پیٹ گئی اس نے عبداللہ کا منشاہ سمجھتے ہوئے اپنی اس مٹھی کو سور سے بند کر لیا جس میں عبداللہ کی انگوٹھی تھی اہتِ الست کے مناثر پھر تازہ ہو گئے جوزف کی گویائی کا لوٹ آنا انڈرسن کے لیے بہت بڑی خبر تھی اسے امید ہو چلی تھی کہ ڈاکٹر کمل اس کے بیٹے کو جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے قابل ہو جائے گی اس نے اگلے ہی روز کمل کو اپنے آفس نماغ کمرے میں پلوایا ڈاکٹر کمل میں جوزف کی صحت میں بہتری دیکھ کر بہت خوش ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے آپ اتمنان رکھیں میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں مجھے اندازہ ہے مگر تم جانتی ہو میرے پاس وقت کم ہے میری اپنی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے میرے پاس وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے اگر میری موت اسی حال میں ہو جاتی ہے تو میرے بیٹے پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا خود میں بھی بہت تکلیف میں مروں گا کہ میں اپنے بیٹے کو صحت مند نہیں دیکھ سکا کمل دیکھ رہی تھی کہ انڈرسن کے چہرے پر عذیت کے اثار تھے اسے ایک باپ کو اس حال میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا اس کا جوان بیٹا مازور پڑا تھا اور بڑا باپ موت کی دہلیس پر زندگی کے آخری دن گن رہا تھا کاش موت کا کوئی علاج ہوتا تو میں ساری دولت دے کر اسے خرید لیتا انڈرسن نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا تو کمل نے اسے حوصلہ دیا دیکھئے موت کا کوئی علاج نہیں مگر میں سر توڑ کوشش کروں گی کہ آپ کا بیٹا آپ کو جلدہ سچل لٹا دوں میں اس میں حوصلہ اور عظم پیدا کروں گی اس میں جذبہ پیدا کروں گی مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد خود محنت کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونی کے قابل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چیک تمہارے لیے ہے تم اسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دینا انڈرسن نے ایک لفافہ اس کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا تو کمل مسکراتی میں یہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہی میں اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے بندوں کی خدمت کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ ایک باپ کو اس کی موت سے پہلے اس کا بیٹا لوٹا دوں یہ چیک آپ اپنے پاس رکھئے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے جو پیسے آپ پہلے ہی میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسور کرا چکے ہیں وہی کافی ہیں میں تمہارا شکر گزار ہوں انڈرسن کے لہجے میں تشکر تھا کمل ایک مسکرات کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئی سالے نے عبداللہ کو جوزف سے متعارف کرا تو دیا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ عبداللہ کے اس کی ہدایت سے کیا تعلق ہے اس نے اپنی الجن کو سوال کی شکل میں پوچھ لیا میں یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ عبداللہ کا میری ہدایت سے کیا تعلق ہے اس سوال پر سالے کے بجائے جوزف کے ساتھ موجود فرشتے نے اسے سمجھایا تعلق ہے تمہیں ہدایت ممکنہ طور پر عبداللہ ہی کے ذریعے سے پہنچے گی تم نے اپنے ابتدائی پس منظر کو ہدایت سے بہت دور چن لیا ہے اپنے امتحان کو بہت سخت کر دیا ہے اس مشکل کے ساتھ تم نے خصوصی مدد بھی مانگی ہے تو وہ بھی تمہیں ملے گی مگر ایک بہت بڑے امتحان کی شکل میں تمہیں کچھ بڑے اور مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تم نے وہ فیصلے کر لیے تو پھر راستے کھلتے چلے جائیں گے مگر وہ امتحان کیا ہوگا جوزف نے سوال کیا تو فرشتے نے ہس کر کہا تم جان کر کیا کھروگے جان بھی لوگے تو اگلی دنیا میں سب بھول چکے ہوگے آج کی کوئی بات تمہیں یاد نہیں رہے گی بس میں تجسس میں پوچھ رہا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں جوزف نے قدرِ اسرار کے ساتھ کہا تو جوزف کے فرشتے نے ایک سمت اشارہ کیا اور آگے پڑھ گیا باقی لوگ اس کے پیچھے چل پڑے کافی دور چلنے کے بعد وہ ایک لڑکی کے پاس چا کر رکیا جوزف نے سالح سے دریافت کیا یہ فرشتہ ہمیں کہاں لے آیا اس بات کے جواب میں سالح نے کہا یہ تمہیں تمہارے امتحان سے بلانے لیا ہے اس لڑکی کے پاس کوئی فرشتہ نہیں اس کے پاس اپنی زندگی کا ریجسٹر بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت تیزی سے اپنے فیصلے کر کے اپنے فرشتے کے حوالے کر دیئے ہیں فرشتہ اس کے فیصلوں کو حتمی منظوری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر چکا ہے لگتا ہے اس نے جنت میں جانے کا کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈا ہے جوزف نے ہستے ہوئے تفسرہ کیا تو سالے نے بھی مسکرا کر جواب دیا ہاں اس نے شارٹ کٹ ہی ڈھونڈا ہے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ تمہارا بھی شارٹ کٹ بننے چاہ رہی ہے جوزف کچھ نہیں بولا وہ واقعی کچھ نہیں سمجھ سکا تھا اس وقت تک ہم لوگ چلتے ہوئے اس لڑکی کے پاس جا پہنچے جس کی نظر زمین پر گڑی ہوئی تھی اور وہ سارے جہاں سے بے نیاز بیٹھی تھی ہم قریب پہنچے تو جوزف کے فرشتے نے اس سے کہا اٹھ جاؤ کمل تم سے ملنے کچھ اہم لوگ آئے ہیں کمل نے خاموش نگاہوں سے ہمیں دیکھا اور پھر آہستگی کے ساتھ کھڑی ہو گئی تم کہاں تھی کمل کمری میں داخل ہوئی تو جوزف نے اسے دیکھ کر کہا وہ کمل سے بہت مانوس ہو چکا تھا مسٹر انڈرسن نے مجھے بلایا تھا وہ تمہاری پروگریس پوچھ رہے تھے میں سمجھ سکتا ہوں ان کی بیماری سے میں واقف ہوں جوزف نے اداس لیچے میں کہا جوزف مایوس نہ ہو اللہ نے چاہا تو تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے چلو میں تمہیں آج کے اخبار کی خبریں سناتی ہوں کمل نے قریب ٹیبل پر رکھے تازہ اخبار کو اٹھایا تو جوزف نے اسے ٹوک دیا نہیں کمل مجھے آج خبریں نہ سناو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ اپنی زندگی کے بارے میں میری زندگی میں سوائے دکھوں کے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تم سنو گے تو اور پریشان ہوگے تمہیں اس وقت صرف اچھی باتیں سننی چاہیے نہیں میں پریشان نہیں ہوں گا تم اتمنان سے بتاؤ کمل کچھ دیر سوچتی رہی اسے سمجھ نہیں آرہ تھا کہ کیا بتائے اور کیا نہ بتائے اسے خاموش دیکھ کر جوزف نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اپنے دکھوں کے باوجود اپنا حوصلہ کیسے برخرار رکھتی ہو اس سے مجھے بھی حوصلہ ملے گا تم جانتی ہو میرے والد کے مسئلے کو میں تکلیف میں ہوں مجھے حوصلہ چاہیے جوزف کے اسرار پر کمل نے اپنی زندگی کے راز کھولنے شروع کیے وہ باتیں جو اس نے کبھی کسی سے نہیں کہیں تھی وہ باتیں جن کی یاد بھی اس کے لیے تکلیف دے تھی میرے ماں باپ میری پیدائش سے پہلے امریکہ آ گئے تھے میرے والد کا نام ویزا لوٹری میں نکلا تھا ان کے اندر کوئی زیادہ قابلیت یا صلاحیت نہ تھی میری والدہ ایک گھریلو خاتون تھی وہ صرف اپنے خواہن کا ساتھ دینے کے لیے سب رشتے ناتوں کو چھوڑ کر ساتھ سمندر پار یہاں آئی تھی یہاں آنے کے بعد میرے والد صاحب بے راہ روی کا شکار ہو گئے اول تو وہ زیادہ کچھ کماتے نہیں تھے جو کماتے اسے دیگر عورتوں شراب اور چوے میں اڑا دیتے تھے اسی دوران میں میری پیدائش ہو گئی میرے والد کو میرے ہونے نہ ہونے کی کوئی پروانہ تھی وہ شراب کے نشے میں اکثر میری ماں کو مارتے رہتے تھے تمہاری والدہ نے کبھی پولس میں شکایت کیوں نہیں کی جوزف نے سوال کیا تو کمل بیبیسی کے احساس کے ساتھ ہنس پڑی وہ کیا شکایت کرتی وہ تو ایک ساتھا مزاج کھریلو خاتون تھی وہ امریکہ جیسے ملک میں آ کر بھی یہاں کے نظام سے بلکل لا علم رہی وہ کسی سے واقف تھی نہ کسی سے ملتی جلتی تھی پھر وہ ایک تھنڈی آہ بھر کر بولی میرے بچپن کے وہ دن انتہائی خوف عصیت مایوسی اور تکلیف میں کسرے ایک وقت آیا کہ حد سے بڑی ہوئی شراب نوشی نے میرے والد کے جگر کو خراب کر دیا ہم پہلے ہی مسائل کا شکار تھے کہ یہ مشکل بھی آ گئی پھر ایک روز میرے والد کا انتقال ہو گیا والد کے انتقال کے بعد ہم پلکل بے یار و مددگار رہ گئے میری والدہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں کچھ عرصہ اسی پریشانی میں کسرا پھر میری والدہ نے اپنے اور میرے تحفظ اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی یہ شخص میرے والد کا جاننے والا تھا یہ والد کے مرنے کے بعد ایک دو دفعہ گھر آیا تھا امی سمجھیں کہ یہ کوئی ہمدر تو غم گسار آدمی ہے مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص ان پر جہنم کے دروہ سے کھول دے گا اس میں میرے والد کے سارے عیب موجود تھے اس نے بے را روی شراب نوشی تشدد پسند دی اور ان سے بڑھ کر ایک روز اس نے باپ اور بیٹی کے تقدس کا رشتہ بھی پامال کر دیا یہ کہتے ہوئے کمل اپنا مو چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جوزہ پوری خواہ سے اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اسے تسلی دے سکے لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا اسے اپنی بے بسی پر شدید غصہ آیا مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا وہ بے بسی سے بولا کمل میں معافی چاہتا ہوں میں نے تمہارے زخم تازہ کر دیئے تم کچھ اور نہ بتاؤ مجھے بولنے تو میرے اندر دکھوں اور محرومیوں کا ایک لاوہ بھرا ہوا ہے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو یہ سب کچھ بتا رہی ہوں اور شاید آئندہ کبھی کسی کو بتانے کی حمد اپنے اندر نہ پیدا کر سکوں کمل نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے چواب دیا ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو ان کے لیے یہ صدمہ کمر توڑ دینے والا تھا انہوں نے زندگی میں ہر دکھ برداشت کیا تھا مگر اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ان کے لیے ناقابل برداشت تھا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس مجرم کو ضرور سزا دیں گی اگلے روز جب میرا سوتیلا باپ نشے میں دھد گھر آیا تو انہوں نے چھوڑیوں کے وار کر کے اسے قتل کر دیا انہیں قید کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا اور مجھے بن ماں باپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے کدارے میں منتقل کر دیا گیا وہاں جا کر میری تعلیم شروع ہو گئی میں ذہین تھی تیزی سے تعلیمی میدان میں ترقی کرنے لگی مگر میں اور میری ماں مستقل جدائی کی آگ میں چل رہے تھے ماں کی جدائی اور ان کے جیل میں ہونے کا جو صدمہ ہر روز مجھے تڑپاتا تھا وہی صدمہ ان کو اندری اندر کھاتا رہا پھر ایک روز جیل ہی میں ان کا انتقال ہو گیا ابھی تک میں اپنی ماں کے جیل میں ہونے کا غم نہ رہی تھی مگر ایک آس تو باقی تھی کہ جلد یا بدیر ہم دوبارہ ملیں گے اب وہ آس بھی نہ رہی اور میں پوری دنیا میں تنہا رہ گئی یہ کہتے ہوئے کمل گردن چھکا کر پھر دوبارہ رونے لگی اسے روتا دیکھ کر شدت جذبات میں جوزف نے پوری قوت کے ساتھ اٹنے کی کوشش کی اس دفعہ وہ کونیوں کے بل کچھ نہ کچھ اٹنے کے قابل ہو گیا وہ اسی حالت میں پکارا کمل کمل نے موں اٹھا کر اسے دیکھا اور تیزی سے اٹھا کر اسے سہارا دیا اس کے سہارے سے جوزف بیٹنے میں کامیاب ہو گیا کمل اپنا رونا بھول گئی وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بولی تم بیٹھ گئے جوزف یہ تو موجسہ ہو گیا جوزف نے گہرے سانس لیتے ہوئے اسے حوصلہ دیا تم آئندہ مت رونا میں آئندہ کبھی تمہیں رونے نہیں دوں گا موسیقا موسیقا موسیقا